نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام علی سید الامیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعان کے دن مجھ پر دو سو مرتبہ درد پاک پڑھے گا اس کے دو سو سال کے گناہ موافق کر دی جائیں گے صلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات والسلام علیہ وسلم سید یا رسول اللہ اللہ پاک کے مقدس کلام کی آیئے تلاو سمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے اور اس کے سوا جن کو پوچھتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے بے شک اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے اگلوں کا ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے ان سے زائد تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے پھر وہ کفر کرتے تو اللہ نے انہیں پکڑا بے شک اللہ زبردست سخت عذاب والا ہے وَلَقَدْ أَبْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور بے شک ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں اور روشن سنت کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور کارون کی طرف تو وہ بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عَنْدِنَا قَالُوا قُتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ اَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَاسْتَحْيُونِ السَّاءَهُمْ پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس حق لائے بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضلال اور کافروں کا دعاو نہیں مگر بھٹکتا پھرتا وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَالْيَدْعُ رَبَّهُ اور فرعون بولا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد چمکائے وَقَالَ مُوسَى اِنِّي عُبْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا وَلَقُ اللَّهُ الْعُوِينَ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کے مقدس کلام کی آپ نے تلاوہ سنی ہے اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمیر کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے آمین حضرت شیخ سعادی شیرازی رحمت اللہ علی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہیں آپ کا اصل نام کیا تھا اور آپ کو سعادی کیوں کہا جاتا ہے شیرازی آپ کے نام کے ساتھ کیوں لگتا ہے آپ کے والد ماجد نے کس طرح سے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ نے زندگی کے کتنے سال علم دین حاصل کرنے میں لگائے اور کتنے سال آپ نے علم دین کے بعد سفر اور سیاحت کی اندر آپ نے صرف فرمائے یعنی کتنے سال کتنے ایڈیوزیشن آپ کا یوں رہا اور پھر آپ کا دینِ مطین کی خدمت کرنے کی حوالے سے کیا جہاں وہ عالم رہا آپ کی عبادات آپ کی ریاضات کیسی تھی آپ کی ذرافتِ تباہ کیسی تھی اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے آپ بڑے جہاں وہ حس وقمی تھے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آفیتوں سلامتیوں اور راحتوں کے دائرے میں رکھیں اور اس زندگی میں بھی جب انسان کی یوں کہہ لیجئے کہ اس کی توانائی اس کے سنس اور اس کا ذہن جہاں وہ توانا ہوتا ہے تو اللہ اس میں بھی ہمیں آفیت ادا فرمائے اور جس میں یہ چیزیں کمزور ہو جاتے ہیں عمر کا آخری حصہ ہے اللہ اس میں بھی ہمیں آفیت و سلامتی نصیب فرمائے ادنان شیخ اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ادنان بھائی سے ہم انشاءاللہ کلام سنیں گے اور پھر کلام سننے کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے بلاغ الحولابی کا مالی بلاغ الحولابی کا مالی کشفا تو جا بے جمالی حاش ما کشفا تو جلی او خی صالی اور او خی صالی حاش ما کشفا تو جلی انشاءاللہ لانشاءاللہ دو علیہ وآلہی دو علیہ وآلہ 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 علیہ وآلہ علیہ وآلہ سمالے سیفت سے حق سمالے 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 سمال 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 رہے گی برقرار رہے گی اور قرآن کریم کی آئر تر بھی جائے وہ اشارہ ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے حضرت شیخ سعید شیرازی رحمت اللہ علیہ یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے اور آپ کا چرچہ علماء اور طلباء جو علم دین کے طلباء ہیں ان کے اندر الحمدللہ اور بالخصوص جن کو فارسی زبان سے ایک شغف ہے یا فارسی زبان سے دلچسپی ہے ان میں آپ کا الحمدللہ چرچہ شہرہ اللہ کی رحمت سے چہار دانگی عالم میں گنج رہا ہے ہر جگہ آپ کا الحمدللہ شہرہ موجود ہے تو بہرحال کچھ ایسے افراد بھی زمانے میں موجود ہیں جنہوں نے آپ کی عظمت کو بڑے زبردست انداز میں بیان بھی فرمایا ہے انشاءاللہ آج یہ حضرت سعید شیرازی کون ہے آج انشاءاللہ ان کی تاریخ کی حوالے سے بھی اور ان کے نام نصب اور قبیلے کے حوالے سے بھی رکن شورا سے معلومات حاصل کریں گے الحمدللہ شیخ سعید رحمت اللہ وہ شخصیت ہیں جن کا شورا جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ جو بھی علم رکھنے والے ہیں ان کو جانتے ہیں بلکہ کیونکہ انہوں نے حکایات بغیرہ بھی لکھی ہیں گستان سعید کے اندر اس لیے یہ بچوں کے اندر بھی وہ حکایات جو ہے وہ عام ہیں بچوں کو بھی سنائی جاتی ہیں تو حضرت شیخ سعید رحمت اللہ علیہ کا تعلق ایران کے مشہور شہر شہراز کے ساتھ ہے اور یہ چھٹی صدی حجری کے بزرگ ہیں اور پانچ سو نواسی میں ان کی جو ہے پدائش ہوئی شہراز میں اور جو ان کے والدے گرامے تھے حضرت عبداللہ شہرازی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایک علمی شخصیت تھے اور جو اس زمانے کی حکمران تھے ساد زنگی اس کی صوبت میں رہا کرتے تھے یعنی مساہب تھے دربار میں جایا کرتے تھے تو یوں جو آپ کا بچپن ہے وہ نعمتوں میں پلے ہیں امیر تھے یعنی کوئی ایسا غریب گرانے سے ان کا تعلق نہیں تھا اور بڑی اچھی پرورشی ہوئی ان کی اور والد صاحب جو ہے وہ اگرچہ وہ بادشاہ کے دربار ساتھ زنگی خود بھی جو ہے وہ نیک بادشاہ تھا اور جو ہے وہ حضرت عبداللہ شہرازی رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ نیک بھی تھے عالم بھی تھے اور جو ہے وہ اس زمانے میں مشہور بھی تھے تو آپ نے اپنے اس بیٹے کی تربیت بڑے زبردست انداز سے کی شروع سے ہی جو ہے وہ ان کو عبادت تلاوت قرآن اور دین اسلام کی تعلیمات سے اگاہ کیا اور ان کو رغبت دے لائی اور یہ بڑے عبادت گزارتے ہیں آپ خود فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی تلاوت قرآن کرنے سے مجھے رغبت تھی اور جو ہے وہ خوب عبادت کیا کرتا تھا اور ایک دفعہ جو ہے وہ ان کے والد صاحب نماز تحجد کے لیے اٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ والد صاحب کے ساتھ جا رہے تھے نماز تحجد ادا کرنے کے لیے تو لوگ جو ہے مومی سو ہی رہے ہوتے سونے کا وقت ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ کس طرح مردوں کی طرح سو رہے ہیں یہ بھی کاش یہ بھی اٹھ کر جو ہے وہ نماز تحجد ادا کرتے تو والد نے جو نصیت کی وہ آپ کے جو ہے وہ دل و دماغ پر بیٹھ گئی اور آپ کے جو ہے وہ دل میں جم گئی تو آپ کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا جس طرح تو لوگوں کی عیب جو ہی کر رہا ہے عیب بیان کر رہا ہے کہ یہ مردوں کی طرح جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں تو اس سے بہتر تحا کہ تو بھی سو جاتا اور لوگوں کی عیب جو ہی نہ کرتا تو واقعی یہ بات ہے کہ بعض اوقات ہم گفتگو میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ لوگوں کا عیب بیان ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کا نام جو ہے شرف الدین اور محمد بھی آیا ہے کہ آپ کا نام محمد تھا اور شرف الدین بھی آپ کا نام بتایا جاتا ہے مسلح الدین یہ آپ کا لقب ہے اور سادی جو ہے وہ آپ نے اپنا تخلص جو ہے وہ استعمال کیا یعنی جو شیر و شائری کے اندر جو لقب شعارہ اپنا نام جو ہے آخری شیر کے اندر مقتہ کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ آپ سادی کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے اور سادی کی نسبت جو ہے وہ ساد زنگی کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کے جو والی صاحب تھے حضرت عبداللہ شیرازی رحمت اللہ علیہ یہ آپ جوان نہیں ہوئے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا تو جو ان کی پرورش ہے پھر جو ہے وہ ساد زنگی نے جو ہے وہ وضائف وغیرہ دیا کرتے تھے اور انہوں نے جو ہے ان کا انتظام کیا جس ویسے یہ بادشاہ کے ساتھ بھی رغوت رکھتے تھے تو یوں ہی جو ہے وہ اپنے سادی اس بادشاہ سے نسبت رکھی تو آپ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے زمانے کے بڑے نیک پریزگار متقی بزرگ تھے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے علماء نے ان کی زندگی کو تین عصوں میں تقسیم کیا ہے کہ پہلے تیس سال آپ جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں مصروف رہے اور جو ہے وہ درمیانی جو تیس سال اس کے بعد والے جو تیس سال ہیں وہ آپ نے سیہروں سے سیاحت کی اندر جو ہے وہ گزارے اور پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کتب کی تعریف کی اندر شیر و شاعری کی اندر عبادت کی اندر لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانے رشتوں ہدایت کرنے میں آپ مصروف رہے تو یوں جو ہے وہ آپ نے ایک سو دو سال عمر پائی اور شہراز اس وقت کیونکہ بڑے بڑے شعارہ علماء فقہہ شہراز شہر کے اندر تھے یہاں پر بھی آپ نے علم حاصل کیا لیکن پھر آپ بغداج چلے گئے اور مدرسہ نظامیہ کے اندر جامعہ نظامیہ کے اندر داخل ہوئے اس زمانے میں جامعہ نظامیہ کا جو ہے وہ نام بڑا بلند تھا اور جو ہے وہ بڑے بڑے علماء وہاں سے فارغ و تاثیل ہوئے امام غزالی جیسے جو ہے وہ عظیم علماء وہاں پر تدریس کیا کرتے تھے تو یہ انہوں نے وہاں پر جا کر پڑا ہے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو بھی اس برد حاصل ہے جامعہ نظامیہ سے بغداد کا جامعہ نظامیہ تھا اس سے سبحان اللہ کیا بات ہے تو یوں جو ہے آپ یوں سمجھے کہ آپ جامعہ نظامیہ کے فارغ و تاثیل تھے وہاں کے نظامی تھے آپ یوں سمجھے کہ آپ کو نظامی بھی کہا جا سکتا ہے جامعہ نظامیہ کی نسبت سے تو ماشاءاللہ یوں جو ہے وہ آپ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے صوفی تھے حضرت شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کی بایت کرنے کا شرب بھی حاصل کیا ان کے ساتھ بھی انہوں نے سفر کیے ہیں تو یہ وہ کم شخصیات ہوتی ہیں کہ جو علم کے پیکر بھی ہوں اور عمل کے پیکر بھی ہوں اور پھر جو ہے سیر و سیحات کے بارے میں تو ابن بطوتہ جو خود بہت بڑا سیحات تھا وہ کہہ تھا کہ جو مشرق ہے نا مشرقی لوگ جو ہیں ان میں سے جو شیخ سادی ہے نا میرے غمان میں شیخ سادی نے سب سے زیادہ سیر و سیحات کی ہے کہ کیا جناب چین تو کیا فلسطین تو کیا یہ جو ہے افریقہ تو ہر جگہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آپ سفر کیے علماء کی صحبت پائی اور یا اکرام کی زیارت کی تو بڑے آپ جو ہے وہ سفر کرنے والے بزرگ تھے ماشاءاللہ اللہ ان پر ان کی قبر نراحبتوں کی برسات فرمائے آپ کی طبیعت کی اندر ایک جو ہے وہ تراوٹ بھی تھی اور یعنی آپ کی طبیعت بڑی پیاری سی طبیعت تھی ایسا نہیں ہے جسے ظاہر خوشک ہے بندہ سڑیل مزاج لوگ ہوتے ایک طبیعت میں سنجیدگی اور مطانت ہوتی ہے وہ الگ بات ہے اور ایک وہ ہے کہ جو سڑیل پن ہے دونوں میں کیا ہے زمین اسمان کا فرق ہے اور اکل مند کے اوپر خالد بھئی یہ فرق کیا ہے کھلا ہی ہوا ہے آشکاری ہے اچھا تو یہ آپ کی طبیعت بڑی پیاری سی طبیعت تھی اور خوش طبیعی بھی آپ فرماتے تھے ایک مرتبہ آپ کاشگر پہنچے اور کاشگر یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ پہنچے کہ جب چنگیز خان اور سلطان محمد خوارزم کی اندر کچھ دیر کے لیے آپس میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا اور صلح ہو گئی آپ جب وہاں کاشگر کی جامعہ مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے اس نے کتاب ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے دارابا زیدن عمرن زید نے عمر کو مارا تو حضرت سعید شیرازی رحمت اللہ علیہ نے اسے جہاں سن کر کے اسے کہا کہ چنگیز اور سلطان محمد خوارزم میں تو جہاں وہ صدا ہو گئی ہے لیکن زید ابھی تک عمر کو جہاں وہ مار رہا ہے تو آپ دیکھئے یعنی یہ آپ کی ایک خوش طویح والا ایک جہاں آپ کا جہاں وہ انداز تھا اچھا بچے نے جب یہ سنا تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کا وطن کون سا ہے آپ کہاں سے ہیں تو آپ نے فرمایا میں شیراز سے ہوں پھر وہ آپ کا یعنی شہرہ ایسا تھا کہ کاشگر میں بھی آپ کی الحمدللہ شہرہ کی ڈنکے جہاں وہ بج رہتے پھر اس نے جہاں وہ عرض کی مجھے جہاں کچھ نصیت بھی فرمایا آپ نے اس کو نصیت بھی فرمائی برہا جس پوائنٹ کے در فہمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے مزاج کے در خوش طبعی بھی تھی تو اس کو دو انداز میں چاہ رہا ہوں اس کو بیان کر دیا جائے ایک ہے خوش مزاجی اور خوش طبعی اور ایک ہے پھکڑپن اور بےہودہ پن دونوں میں کیا ہے زمین اسمان کا فرق ہے اور ایک ہے طبیعت کی اندر مطانت اور سنجیدگی اور ایک ہے شڑیلپن ان دونوں میں بھی کیا ہے فرق ہے کیا فرمائیں گے دنان بھئی بلکل سنجیدگی بندے کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں وہ تو خوش مزاج اور اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے بندے کو اور یقیناً بندہ مومن جو دین اور شریعت پر عمل کرنے والا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے حضرت سعید شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ جہاں ان کی طبیعت میں یہ ایک پہلو اور بڑا نفیس پہلو ہے یہ اور یہ بچپن ہی سے اللہ کریم نے آپ کو کمال عطا فرمایا تھا یعنی بات ایسی کرنا سوچ فکر اور پھر وہ خوش طبیع پر سننے والا خوش ہو جائے یہ آپ کے یوں کہلیں کہ جب چھوٹی سی عمر تھی نا اس وقت جب سعج زنگی کے پاس ان کے وعدے لے کر گئے ایک دفعہ یہ کتنے ذہین فتین تھے اور الفاظ پر اللہ کریم نے انہیں کیسی گرفت عطا کی تھی لوگ ان کی فارسی پڑھ کے اسی لئے جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کلام کے اندر جو ہے ایک مانا خیزیت اور ایسا جو ہے ایک تراوٹ ہے کہ اللہ اکبر جو انہی کا حصہ ہے تو یہ کیسے خوش طبع تھے اور یوں کہلیں کہاں کیا بولنا ہے اس کا کیسا لحاظ رکھنے والے تھے کہ جب والد صاحب ان کو لے کر سعج زنگی کے پاس گئے نا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے تو اب عمر بتانے کا انداز دیکھیں حضرت سعجی شیرازی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فرمایا حضور کی پر شوقت سلطنت اور سرسبز راج سے پورے بارہ سال چھوٹا ہوں آپ کی بادشاہت جو ہے اس سے پورے بارہ سال چھوٹا ہوں جب بادشاہ نے یہ الفاظ سنے نا تو کہنے لگا اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو جیسے ظاہری غسن اتا کیا نے اس کا باطن بھی ویسا ہی خودصورت ہے اور اس کی پرورش جو ہے وہ اچھے انداز میں کریں آپ اور پھر اس کے بعد یہ جو بادشاہ تھا یہ سعج زنگی تھا اس نے یوں کہہ لیں خصوصی طور پر والد صاحب کے انتقال کے بعد بھی اس نے جو ہے وہ ان کا بڑا خیال رکھا اور چونکہ وہ جان چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پیشانی میں سعادتِ عبدی کو رکھا ہے جو پہلے بھی لوگ جو ہے وہ ایک اور واقع بھی عرض کرتا ہوں آگے چل کے لیکن بندے کو جو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک جو ہے زندگی ہے وہ ہمیں اس بات کا درست دیتی ہے آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام زندگی کے دو طرح کے پہلو ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بھی جب اللہ کریم کا خوف غالب ہے تو پھر خوف والی باتیں ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ڈرا ہی رہے ہیں جہاں نظیر ہیں وہاں مبشر بھی ہیں وہاں خوشخبریاں بھی سنانے والے ہیں اور ایسے ہی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے درمیان بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مزہ فرمایا کرتے تھے کہ یوں کہہ لیں کہ مرجائی ہوئی کلیاں جو ہے وہ کھل اٹھا کرتی تھی صحابہ اکرام علیہ مردوان جو غم زدہ آیا کرتے تھے وہ اب ان کے غم غلط ہو جایا کرتے تھے بھول جایا کرتے تھے بندہ مومن مسلمان کا انداز بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ عبادت کے لیے متوجہ ہے جب غور کر رہا ہے فکر کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرے اور پھر جب لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے تو جہاں خوش اخلاقی جو ہے وہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ بلغل روکھا پن ہو چہرہ سپارٹ ہو بندہ بات کرتے ہوئی درے کہ بھئی پتہ نہیں کونسی بات میری بری لگ جائے گی نہیں خوش اخلاق اور خوش مزاج بندے کو جو ہے وہ دونوں وصفوں کا جامع ہونا چاہیے کسی میں بعض چیزیں کم ہوتی ہیں کسی میں زیادہ لیکن ہم جب صوفیہ کرام کو دیکھتے ہیں شیخ صادی شرازی رحمت اللہ تعالی انہی کی زندگی کو دیکھ لیں آپ یعنی متانت بھی ہے سنجیدگی بھی ہے تو جب خوش تبعی کریں تو اس کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے اخلاقیات سے بندہ نہ گر جائے ہمیں اسلام نے دین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اعتبار سے ہماری رہنوائی فرمائی آپ دیکھیں بات وہ فرماتے ہیں سامنے والا بندہ خوش بھی ہو جاتا اور غلط بھی نہیں ہوتی جھوٹ بھی نہیں ہے اس میں اور فوش گوئی تو علمان والحفیظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بارگاہ میں آ کر تو فوش گو راست گو بن جاتے ہیں سچ بولنے والے بن جاتے ہیں اور فوش گوئی ختم کر دیتے ہیں حدہ باتیں کرنے والے اچھی باتیں کرنے والے بن جاتے ہیں بالکل تو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ایسا ہے ہمیں بھی اپنے اندر اس بات کو دیکھنا چاہیے اگر خوش تبعی نہیں ہے یعنی وہ جو ذرافت تبع جسے کہا جاتا ہے اگر وہ نہیں ہے اس کو پیدا کریں لیکن جھوٹ سے مبالغہ آرائی سے اور بہودہ انداز میں مزاق کرنے سے بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے بندہ مومن ایسا ہو کہ آدمی اس کے پاس بیٹھے تو دوبارہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ آدمی جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھے تو جی چاہتا ہے کہ اگر اس کے پاس پھر سے بیٹھنا ہو ایسے شیخ طریقت حمیرہ علیہ السنت مبارک ذات ہے آپ دیکھیں سنجیدگی بھی ہے مطاند بھی ہے اور مسکراتے بھی ہیں اور ان کے پاس بیٹھنے والے جہاں آنسو بہاتے ہیں وہاں مسکراتے بھی نظر آتے ہیں تو یہ یعنی ایک بہترین امتزاج ہے ہمارے دمانے میں ہم شیخ طریقت حمیرہ السنت کو دیکھتے ہیں لوگ روتے بھی نظر آتے ہیں اور مذاہ بھی فرماتے ہیں کیونکہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے آئینہ دار ہیں سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں تو جو حضور علیہ السلام کا انداز ہے ہمیں بھی چاہیے وہی انداز اختیار کریں اور یہ بندے کا حسن ہے جسے اللہ کریم اطاف فرمائے نہ تو بالکل پھکڑپن اس کے اندر ہونا چاہیے اور نہ ہی بندہ ایسا رہے کہ ہر وقت مو پھلا کے جہاں وہ بیٹھا ہے لوگ کہتے ہیں مو پہ بارہ بارہ کا عدد تو پیارہ عدد ہے مو پہ چوبیس بجا کے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے تو بارہ اللہ رحمت کی نظر فرمائے یہ بھی جہاں وہ نہیں ہونا چاہیے اور اچھی بندہ بات کریں خندہ پیشانی سے ملاقات کریں خوش ہو کر کسی کو ملاقات کریں اور ایسے انداز میں کسی کو ملے کہ سامنے والا اس کا غم اگر وہ ہے تو وہ کیا ہو جائے ہلکا ہو جائے اور جہاں یاد کی بات ہے یاد خدا کی بات ہے یاد مصطفیٰ کی بات ہے پھر وہاں یہ ہواں سو بھی بہا رہا ہے یاد میں جس کی نہیں ہو شتنو جاہم کو پھر دکھا دے وہ رخے مہر فروزان ہم کو تو یوں بھی ہو دل میں ہو یاد تری اور گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمنہ رائی ہو اور جب یاد یاد کی بھی انداز ہے نا آلہ حضرت نے لکھا ہے کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریہ ساری شب ہے یعنی کبھی تو بندہ مسکر آ رہا ہے اور کبھی ساری رات کیا کر رہا ہے رو رہا ہے کبھی غم کبھی ترب ہے یاد میں بھی یہ کفیت ہے آقا کریم کی یاد میں اللہ پاک کی جو ہے وہ یاد میں کبھی غم ہے کبھی ترب ہے یعنی کبھی وہ ہجر و فراق کے غم میں رو رہا ہے کہ میں جو ہے وہ مدینے سے دور ہوں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری سے جو ہے وہ دور ہوں اللہ پاک مہربانی فرمائے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اللہ پاک کا جو ہے وہ نام لے سکوں میں ہی تو زبان بھی اس قابل نہیں ہے اللہ پاک بس قبول فرما لے مجھے اچھا بنا دے اور کبھی غم ہے کبھی ترب ہے کبھی خوش ہے سبحان اللہ اللہ نے کسی مہربانی فرمائی ہے عظیم شانوں والا نبی اطاف فرمایا ہے اللہ پاک جہاں مہربان ہے ایمان کی دولت اطاف فرمائی ہے اللہ پاک عمل خیر کی توفیق اطاف فرما رہا ہے اس پر جو ہے وہ خوش بھی ہو رہا ہے اللہ کی تعریف بھی کر رہا ہے فرماتے ہیں نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا یہ محبت کی کیفیات یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے بہرحال آپس میں جب رہ رہے ہیں آپس میں جب مل رہے ہیں گھر میں ہیں گھر سے باہر ہیں دکان میں ہیں مکان میں ہیں سفر کر رہے ہیں ایکس وائی زی اینی جگہ پر جہاں وہ آپ کسی بھی جگہ پر ہیں تو اس جگہ کے تقاضے کے مطابق ہمارا انداز اور مزاد جہاں وہ سنجیدگی بھی ہو اور اللہ رسول کی یاد میں آن سبحان والا بھی بنے آمین اللہ ہمیں بنائے مدنی چینل کے ناظرین ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں قرآن ایک ہسٹری پر بہت پیارا ویڈیو پیکج ہے آئے دیکھتے ہیں قرآن کا بیان مدنی چینل کے معزز ناظرین آج اپنے پروگرام میں ہم انشاءاللہ عز و جل جس جگہ کا تذکیرہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا باقاعدہ نام لے کر ارشاد فرمایا اور آج بھی وہ جگہ اسی نام سے معروف اور جانی جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکیرہ سورہ حود آیت نمبر 44 میں کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِي مَا أَكِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيدَ الْمَاءُ وَقُودِيَ الْأَمْرُ وَقُودِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ترجمہ کنزو العرفان اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لئے دوری ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جس جگہ کا تذکرہ فرمایا وہ ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کا نام جودی پہاڑ ہے ہم نے بچپن سے اس پہاڑ کا نام سنا کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ پہاڑ کہاں پر ہے یہ جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت نوح علی نبینا و علیہ السلام کے جن سے وابستہ ہو کر اس پہاڑ کا تذکرہ ہوا اور اس سے حضرت نوح کا تذکرہ بڑا گہرے انداز میں جڑا ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام بنیادی طور پر جس علاقے کی طرف نبی بنا کر اور پیغامِ ہدایت دینے کے لئے بھیجے گئے تھے وہ علاقہ جو تھا وہ ماں بینن نہرین تھا اس کو میسوی پوٹیمیا بھی کہا جاتا ہے اسی کو آج کے زمانے میں علاقہ بھی کہا جاتا ہے یہ جو ماں بینن نہرین ہے یعنی دو نہروں کے درمیان کا علاقہ اس سے مراد دریائے دجلہ اور دریائے فورات ہے یعنی ٹائگریس ریور یعنی جو دریائے دجلہ ہے اور اسی طرح جو دریائے فورات ہے اس کا جو درمیانی علاقہ ہے وہ تھا کہ جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا یہ جو دونوں دریائے ہیں یہ آرمینیا اور ترکی کے پہاڑی سلسلوں سے شروع ہوتے ہیں اور جدہ جدہ چلتے ہوئے عراق کا جو زیرین علاقہ ہے جس کا نام القرنہ ہے وہاں پر آ کر یہ ملتے ہیں اور بالاخر یہ پیرشین گلف یعنی جو خلیج فارس ہے وہاں آ کر سمندر میں گرتے ہیں یہ جو درمیان کا علاقہ تھا یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین کے لیے بھیجا گیا آپ نے لوگوں کو سمجھایا راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی مگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے اور اپنی بد اعمالیوں سے باز نہیں آئے خدا کی توحید کا اقرار نہیں کیا حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہیں کیا بالاخر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفان سے ہلاک کر دیا یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کے جودی پہاڑ کی طرف جانے کشتی بنانے اور اس پورے واقعے کا آغاز ہو جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی چھے مہینے تک یہ کشتی پانی پر تیرتی رہی کعبت المشرفہ کا تواف کیا اور بالاخر جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی اب یہ جودی پہاڑ کہاں ہے اس کے بارے میں دو طرح کی آرہ ہیں ایک بات یہ ہے کہ جو جودی پہاڑ ہے یہ ترکی کے مشرقی علاقے وہ علاقہ کہ جہاں ترکی آرمینیا اور ایران ان تینوں کی سرحدیں اور باؤنڈریز جہاں پر ملتی ہیں وہاں پر آرارات پہاڑی سلسلہ ہے اور وہی پر یہ کوہ جودی موجود ہے دوسری رائے یہ ہے جس کو معجم البلدان کے اندر بھی نقل کیا گیا اور اسی طرح ایک مشہور جو سفر کرنے والا آدمی جو رحال تھا جو ابن بطوتا کے نام سے معروف ہے اور اس کا سفرنامہ بھی بڑا مشہور ہے اس نے اپنے سفرنامے کے اندر لکھا کہ یہ جو جودی پہاڑ تھا یہ آج کے زمانے میں ترکی کا وہ علاقہ یا وہ سرحد کہ جو شام سے ملتی ہے اور ترکی کا علاقہ ہے وہ جزرے جو جزیرہ ابن عمر کے نام سے جانا جاتا تھا ترکی کی انتہا جزرے پر ہوتی ہے اور اگلی طرف شامی علاقہ دیوار اعین یہ علاقہ شروع ہوتا ہے تو یہ جو دونوں علاقے ہیں یہاں پر ترکی کی طرف یہ جودی پہاڑ موجود ہے یعنی جو ترکی کا علاقہ جزرے ہے یہاں پر یہ جودی پہاڑ موجود ہے اور جو شامی علاقہ دیوار اعین ہے یہاں سے کھڑے ہو کر ترکی کی اندر موجود کوہ جودی کی چوٹی نظر آتی ہے تو یہ جو دو طرح کی آرہ ہیں کہ جودی پہاڑ کس مقام پر موجود ہے یہاں کی تحقیق کے مطابق جو اس کی بلندی بتائی گئی وہ تقریباً سولہ ہزار نو سو چھالیس فٹ ہے یہ وہ جودی پہاڑ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے میں اکڑا سے عرض کر رہا ہوں آج کا موضوع حضرت شیخ سعیدی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ لہتا ہے آپ سے عرض ہے کہ علماء اہل سنت سے سنتے آرہیں کہ آپ نے یہ کلام دکھاتا بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ تو اس کلام کے علاوہ کیا آپ کے اور بھی کوئی کلام ہے آپ کی پورا مجموعہ کلاموں کا موجود ہے اس کا نام غالباً بوستان سعادی ہے کریمہ سعادی بھی ہے بوستان ہے گولستان ہے کریمہ سعادی کریمہ سعادی بھی ہے ایک سعادی ہے کلام ہم نے تو نام ہی سنے ہیں ہم نے تو فارسی جہنب وہ نہیں پڑھی بارال جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے ان سے نام ضرور ان کے سنے ہیں جی کال شامل کرتا ہے مرحبا میسیجز بھی شامل کرنا ہوں جی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے کلام سنائیں مدعہ عزیز کا میں نے پایا یہ کلام سنائیں اللہ برکتہ دے بہت شکریہ پھر کہ گلی گلی تبات ہو گئے سب کی کھائیں کیوں یہ کلام سنائیں جی وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا کلام سنائیں زمین و زمان تمہارے لیے یہ کلام سنائیں جائے ہند سے میسیج ہے یا مرحبا ماشاءاللہ آگے ہے جی گجرہ والا سے میسیج ہے اور ان کو کلام سننا ہے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے مرحبا جی کال بک شامل کرتا ہے میرے پیارے ادنان شیخ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ والا کلام سنا دیں مدینے کافی لے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا ٹھیک ہے میسیج ہے جی سلمان بھائی یہ بتا دیں آج کہ خالد بھائی پنجابی ہیں یا میمن ہیں یا ان کا تعلق شرائع کی بیلٹ سے ہے یہ آپ بتا دیں پشتون نہیں کہا پشتون نہیں کہا پشتون نہیں کہا سندھی بھی نہیں کہا بروچی بھی نہیں کہا بروہی بھی نہیں کہا اور بھی مطلب آپ کاسٹیں تو آپ دیکھتے جائیں آرائی نہیں کہا آرائی تو وساہ نہ کھائیں گے اللہ رحمت فرمائے یہ ایک بات جب کہی جاتی ہے الحمدللہ میرے بوسر دوست جہاں وہ آرائی ہیں بلکہ ہمارے گاؤں میں وزیر آباد کے ساتھ بھی میرا گاؤں ہیں اس میں قداد ہے آرائیوں کے اور میں رہاں بھی الحمدللہ آرائیوں کے ساتھ ٹھنڈے مزاج کے دھیمیں مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور گھرم مزاج کے بھی ہوتے ہیں تو بہرحال اللہ آفیت والا معاملہ فرمائے بعض باتیں مشہور ہوتی ہیں ایسی مشہور ہوتی ہیں ایسی بات مشہور ہے اچھے بلے لوگ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں جی خالد بھئی کیا فرمائیں کہ نفی کرنی ہوگی یوسف زی پتھان ہوگی پشتون پشتون تو نہیں نا پشتون تو پشتو بولنے والے ہوں اصل میں ان کے عباؤ اجداد جو تھے وہ پشتون ہی تھے اور یہ خود جو ہے معزز جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے یہ جو خان ہوتے ہیں یہ معزز سمجھا جاتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق وہیں سے ہے افغانستان سے جو لوگ آئے تھے وہ یہیں پر رچ بس گئے تو اس لیے جو ہے وہ اب ان کو پشتو نہیں آتی لیکن الحمدللہ اردو آتی ہے جو یہ بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر انہوں نے بتا دیا ان کی میربانی لیکن ابھی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے تو تفصیل معلوم کرنے کے لیے براہ راست ان سے رابطہ بھی کیا جاتا ہے اللہ رحمت کی ذریعہ فرمائے حافظ نانچیتی صاحب بھی پتھان ہے ماشاءاللہ اور یہ بھی بڑے پیارے آدمی ہے ماشاءاللہ پتھان اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے بھی ہوتے ہیں اللہ رسول سے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ اور اچھے بلے لوگ ہر کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں کسی بھی کمیونٹی کو آپ جو ہے وہ کوئی ٹیگ لگا کر کے وہ نہیں کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو آفیت کے دائرے میں رکھیں اور اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنائے آمین ادنان بھی ہوتے کچھ کرام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ جی تیر کے گلے گلے تباہ اوپر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو اپل دے خدا تیری گلے سے جاہا کیوں دل کو جو اپل دے خدا تیری گلے سے جاہا کیوں اب تو نہ روک اے خلی آدھا دے سان کا پھگر گئی میرے کریم پہنے لکمہ کتر کھلا کیوں میرے کریم پہنے لکمہ کتر کھلا کیوں کیوں جان رہے اشکے مو مصطفی روز فضو کرنے خدا جان ہے اشکے مو مصطفی روز فضو کرنے خدا جس کو خدر دکھا مزان حضر دوا اٹھا کیوں جس کو خدر دکھا مزان حضر دوا اٹھا کیوں ہے تو رضا نیرا ستم جلو پہ گل گل جا زیغم کوئی بجا اسو زیغم کوئی بجا اسو زیغم سازے پراب بجا ایک ایک سن سے اللہ نبی ننا سن سے اللہ محمد رات بی مدین کی بات بی مدین کی جینے میں جینہ ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں جینہ ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا تبا کی گلیوں سے وہ گزرے تھے آرصہ ہوا تبا کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوش وہ ہے پسی نیتی اس وقت بھی گلیوں میں خوش وہ پسی نیتی یہ زخم تیبا کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم تیبا کا یہ سب کو نہیں ملتا کوش نہ شریف کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی وہ اپنی نگاہوں سے مستا نہ بناتے ہیں وہ اپنی نگاہوں سے مستا نہ بناتے ہیں زہمت بھی نہیں دیتے میں خار کو فری نہیں دیتے زہمت بھی نہیں دیتے میں خار کو فری دیتے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکہ تمہارے لئے چنید و چُنا تمہارے لئے بنید و جہاں تمہارے لئے اُٹھے بھی وہاں مکہ تمہارے لئے اور سبا وہ چلے کہ باپا پھلے وہ پھون کی میں کہ دل وہ بنے لیوہ کے تنے سناہ میں کھولے رزا کی زمان تمہارے لئے لیوہ کے تنے سناہ میں کھولے تنے رزا کی زمان تمہارے سبحان اللہ مرحبا حضرتِ سعادی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا انوان اور موضوع ہے میں چاہوں گا خالد بھئی آپ ان کی عبادت کی حوالے سے بھی مجدہ نمائی فرمائیں تاکہ ہمارا بھی عبادت کی حوالے سے زوگ اور شوق بنے سبحان اللہ اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے بندہ مومن کو عبادت کیلئے ہی پیدا فرمایا ہے انسانوں کو عبادت کیلئے پیدا فرمایا ہے اور پھر یوں سمجھیں کہ جو مقصد عبادت کو سمجھ جاتے ہیں وہ عبادت میں لگ جاتے ہیں شیخ سعادی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی نے ہمیں بچپن سے ہی اس انداز میں تربیت دی تھی کہ جو عبادت کا زوگ ہے وہ دل میں پیدا ہو چکا تھا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی جو عبادت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے انداز اختیار کرتے تھے کہ خود بھی عبادت کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں اور ترغیب دلا رہے ہیں جس طرح سے ایک واقعہ رکنے شوری نے بھی ارشاد فرمایا ایسے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں جب دیکھتے ہیں تو تیس سال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابتداء کے درس علم دین حاصل کرنے کے ہیں پھر تیس سال سفر کے ہیں پھر جو تیس سال ہیں وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مجاہدے اور مراقبے کے سال ہیں یعنی علم دین اور سیر و سیاحت سے جو معرفتِ الٰہی حاصل کی اور رب العالمین جللہ علیہ کے حضور مجاہدہ اور مراقبہ کر کے گویا اس کی یاد میں مستغرق رہا جا رہا ہے اور پھر جو سیکھا ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ رب العالمین جللہ علیہ کی عبادت کا تو بچپن سے ہی شوق پڑ گیا تھا اور الحمدللہ نمازِ تحجد اور قرآنِ مجید کی تلاوت کا میں بہت حریص تھا یعنی بچپن سے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں یہ چیز شامل تھی اور جہاں تک یوں یک تو یہ ہے کہ بندہ انفرادی طور پر عبادت کرے اور دوسرا یہ کہ اجتماعی طور پر یہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے کر اللہ رب العالمین جللہ علیہ کے حضور بلائے اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کی نصیحت کرے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود تو عبادت گزار ایسے تھے کہ راتیں آپ کی اللہ رب العالمین جللہ علیہ کے حضور جاگ کر اس کی عبادت میں اور قرآنِ کریم کی تلاوت میں گزر رہی ہیں لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بادشاہوں کو بھی واضو نصیحت کرنے کا انداز اتنا پیارا تھا کیونکہ شاہی خاندان کے یوں سمجھیں کہ ایک قریبی مراسم تھے جس طرح سے بھی گفتگو میں ہم نے بیان کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو نصیحت وہ کر سکتا ہے جس کو سر کا خوف نہ ہو اور ذر کی امید نہ ہو جب ان دو چیزوں سے بندہ مستقری ہو جاتا ہے کہ ہی میں یہ کر دوں گا تو میری جان ہی نہ چلی جائے جان تو اللہ تعالیٰ نے کہ حکم سے جانی ہے اور ذر جو ہمارے نصیب کا مقدر کا لکھا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے جب اس پر کامل توقل حاصل ہو جائے بھرپور اعتماد ہو جائے تو پھر بندہ نصیحت کے جملے کہتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے ہاں یہ بات ضروری ہے کہ نصیحت کے جملے کسے کس انداز میں کہنے ہیں اس کی یوں سمجھے کہ سمجھ بوجھ بندہ ادابا اور شیوخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بدرجہ اولا سیکھ سکتا ہے اور الحمدللہ عزوجل شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سیکھا ہوا تھا حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے صزت نگار لکھتے ہیں کہ شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے اور عمرہ و سلاتین کو بھی دعوت حق اتنے بہتر انداز میں دیتے تھے کہ آج تم میں سے کوئی سبزی فروش کو بھی ایسے دین کی دعوت نہیں دے سکتا لیکن ان کا دین کی دعوت دینے کا انداز اس لیے اتنا اچھا تھا کیونکہ ان کو سر کا خوف نہیں تھا ذر کی امید نہیں تھی اللہ رب العالمین جلہ وعلا کے لیے جی رہے ہیں اس نے پیدا کیا ہے مر کر اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اسی کو یوں سمجھے کہ اسی کی بارگاہ میں سوال حد کے جوابات دینے ہیں تو صرف خوف اللہ رب العالمین جلہ وعلا ہی کا جب دل میں رہا تو اس نے عبادت کی طرف بھی لگا کر رکھا اور خلق خدا سے یوں بھی بے نیازی رہی کہ صرف اگر فقیر رہنا ہے تو رب العالمین جلہ وعلا کا رہنا ہے پھر اللہ رب العالمین جلہ وعلا اس طرح کے عصاف اپنانے والوں کو توقل بھی عطا فرماتا ہے غنہ بھی نصیب کرتا ہے مرحبا عادت کا ذوہ کا حصہ تھا چودہ حج پیدل آپ نے کیا اللہ اور پہلا جو سفر تھا سیر و سیاحت کی جو ابتداتی نے وہ بھی سفر حج سے کی تھی آپ نے پہلا سفر جو ہے وہ حج کے لیے کیا تھا اور اس کے بعد پھر چودہ سفر جو ہے وہ آپ نے پاپیادہ یعنی پیدل سفر کر کے آپ نے آپ نے حج پیدل کیے اللہ وقف اور یہ میں یہاں ایک اور بات بھی کلیر کرتا جاؤں یہ سیر و سیاحت کی جہاں بات آ رہی ہے سیر و سیاحت تو ہمارے ہاں بھی سیر و سیاحت ہوتی ہے یہ تو غفظت بڑھانے کے لیے اور الٹے پلٹے جہاں وہ کاموں میں بعض وقت جہاں وہ وقت گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سیر و سیاحت سے جو سیر و سیاحت مراد ہے یہ قدرتِ باری تعالیٰ کے مناظر دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دل میں جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ مزید معرفت اور پہچان کو حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کے جو ہے وہ اسفار اور سفر ہوا کرتے تھے نیکی کی دعوت جو ہے وہ دینے کے لیے مختلف جگہوں پر جا کر کے علم دین جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کیا فرمائیں گے ساتھ بلکل وزرگوں کی صحبت پانے کے لیے اور مختلف جو ہے وہ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے اولیاء اکرام مختلف جگہوں پر ہیں اولیاء اکرام کی زیارت کرنے کے لیے ان سے نصیت حاصل کرنے کے لیے تو یہ ذات شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا شوق تھا کہ زیادہ سے زیادہ اولیاء اکرام کی صحبت حاصل کی جائے ان کے ملفوضات سنے جائیں اور جو ہے وہ اپنی تربیت کی جائے تو یہ اپنی تربیت کے لیے اپنے نالج کے لیے علم میں اضافے کے لیے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کا سفر ہوا کرتا تھا اور آپ کے سفر کے بے شمار واقعات ہیں ایک واقعہ تو بڑا بیان کرنے والا بھی ہے کہ آپ شام میں گئے اور آپ کا شام کا فلسطین کا سفر تھا اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ فرنگی لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے آپ کو اندلس میں لے گئے اور وہاں جا کر جو ہے وہ کان کھو دی جا رہی تھی تو اس کے اندر آپ کو لگا دیا تو یعنی بڑا یعنی وہ کٹھن دور تھا آپ کا کہ آپ مزدوری کر رہے ہیں کہ جو ہے بڑے جن کی پرورش جو ہے وہ بڑے اچھے محول میں ہوئی اور مال و دولت کے جو ہے وہ یعنی فراوانی کے اندر ہوئی تو اب جب ان کو مزدوری کرنے پڑے گی تو کتنی تکلیف کا معاملہ ہوگا تو ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو جانتا تھا جیسے کہ آپ کی شورت تھی کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں اسلامی شاعر ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ دس درم یا کچھ رقم جو ہے وہ دے کر آپ کو آزاد کروایا اور جو ہے وہ شام کے جو اچھے منصب پر وہ فائز تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ان کے ساتھ کر دی تو یوں جو ہے وہ آپ کی جو شادی ہوئی وہ شام میں ہوئی تھی تو سفر کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ کہا جاتا ہے سفر وسیلہ زفر کہ جو سفر کرتا ہے وہ کامیابیوں کو بھی پاتا ہے تو سفر کرنا چاہیے اور جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے بھی بلوچستان کا سفر کیوں اور بعض اوقات اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو امیر علیہ السنت کے جانشین ہیں خود امیر علیہ السنت بھی آپ کے جو ہے فود کے اندر آپ کے سفر ہوا کرتے تھے اور کچھ سفر تو آپ کے بڑے جادگار ہیں سیالکوٹ کا سفر اکارہ کا سفر پشاور کا سفر اور پھر جو ہے نواف شاہ کا سفر اللہ اللہ تو یہ آپ نے جو ہے اپنے اسفار بھی بیان کی ہیں اور واقعات بھی بیان کی ہیں امیر علیہ السنت نے کہ کیسے کیسے لوگ تھے اور لوگوں کا رویہ کیسا تھا اور آپ کو مشکلات کیا کیا جو ہے وہ اٹھانا پڑی تو اس طرح کے جو ہے مدنی چینل کے ناظرین اگر یہ واقعات سننا چاہتے ہیں تو مدنی مذاکرہ دیکھا کریں مرحبا کہ امیر علیہ السنت جو ہے وہ مدنی مذاکرے کے اندر جو ہے اپنے اسفار کا بھی ذکر کرتے ہیں واقعات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوا اس طرح جو ہے بیشمار آپ کے اسفار جو ہے وہ آپ نے بیان کیے ہیں اور جانشین امیر علیہ السنت کا سفر تو جاری رہتے ہیں آپ کو بتا ہی ہے اور آپ نے مجھے ایک سفر کے احوال لکھ کر بھیجے ہیں جو جو ہے میں روز ہی فائل آئے روز ہی فائل وہ دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اس پر کچھ کام کیا جائے تو میں جو ہے یہ کام میں نے شروع کیا ہوا وہ کام لمبے سے لمبا ہوتا جا رہا ہے تو برحال وہ سفر جو آپ نے جو ہے ہمت کر کے لکھی دیا اور جو ابھی جو ہے وہ میرے فولڈر کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو سفر جو ہے اس کے اندر ہی بہت کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے جو بندہ سفر کرتا ہے نا جو اچھا اپنے گھر سے جب بندہ نکلتا ہے سفر کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور پھر جب اپنا یہ روز کی روٹین انہیں صبح اٹھنا پھر جناب جو پہ جانا واپس آنا یا اپنے کاروں پر بھجانا تو یہ جب یہاں سے نکلتا ہے تو پھر جو ہے وہ تبدیلی بھی آتی ہے موسم بھی بدلتا ہے ہوا بھی بدلتی ہے اور لوگ بھی بدلتے ہیں تو پھر جو ہے بہت کچھ اندر تبدیلی آتی ہے بندہ سوچ کے پہلو بھی بدلتے رہتے ہیں اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو ضرور جس کو موقع ملے اسے سفر ضرور اچھے اچھے مقاصد کے ساتھ کرنا چاہیے اور دعوت سلامی کے مدنی محول میں تو کیسی زبردست جو ہے وہ ترقیب ہے کہ ہر ماہ میں تین دن اور بارہ ماہ کے اندر ایک ماہ اور زندگی میں بارہ ماہ یک مشت وہ جو ہے مدنی کافلوں میں سفر کیا جائے تو مقاصد جو ہے وہ اس مدنی کافلے کے اندر حاصل ہو جائیں گے مرحبا کیا پیارا آپ نے سر ویسکو سنیریو کو بیان کیا ہے اور واقعی سفر اگر خریفہ میرے سنت جیسی ہستی کے ساتھ وہ تو آپ کو قدم قدم پر جائے سیکھنے کو جائے ملتا ہے اللہ اکمار سبحان اللہ بہت ساری باتیں ہیں میں تو بہرحال جو ابزرور ہو وہ زیادہ اور گہرائی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ دیکھ کر کے اس کو نوڈ کر کے لکھ سکتا ہے میں نے سر صاحب نے شفقت فرمائی ذکر کر ہی دیا تو میں محرر تو نہیں ہوں محرر کہتے ہیں لکھنے والے کو لکھنے کا ایک پورا طریقہ حافظ صاحب محرر ہے ماشاءاللہ یہ تو لکھنے والے ہیں ماشاءاللہ تو بارالت میں نے پیش کیا ہوا اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ یہ آئے گا آپ کا سفر نام اور انشاءاللہ اکنے شورا ہی اس کو ترطیب دیں گے جو بھی ہے جیسے بھی ہے اور یہ اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ مہانامہ بزان مدینہ کا حصہ بن کر کے انشاءاللہ یہ آئے گا اور خلیفہ میلسنر کی تار سفر میں جو ایک چیز جہاں وہ سکھنے ملی سفر بھی ہو رہا ہے اور روزہ بھی چل رہا ہے اندان بے سبحان اللہ ایسا سفر ہے نا سفر بھی ہے اور تاتھ میں کیا ہے روزہ بھی رکھا ہوا ہے سبحان اللہ سفر بھی ہو رہا ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے سفر بھی ہو رہا ہے اور باوضو سفر ہو رہا ہے اللہ کی یاد میں یوں وقت گزر رہا ہے اور باوضو رہنے کی آپ نے خلیفہ میل سنت نے اس چیز کو بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں باوضو رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ سفر میں جب بھی بندے کو وقت ملے تو بندہ نماغ پڑھ سکتا ہے تو وضو اپنا کیا رکھنا چاہیے برقرار رکھنا چاہیے تو یہ اتنا پیارا سفر مجھے تو الحمدللہ دو سفر کرنے کی سارت ملی ہے ایک دفعہ لاہور اور ایک دفعہ ابلوچستان اور سندھ کے یہ جب سلاب آیا تھا آپ نے ایک جو ہے وہ ٹریول کیا تھا ایک سفر میں تو سارت یہ جو یہ سلاب والے وقت میں جب ہم گئے تو گاڑی کے بونٹ تک پانی آ گیا اتنا گہرا پانی تھا یہ تو مہربانی تھی کہ انہوں نے سائیڈ پر یعنی روڑ کے دونوں طرف رسی لگی ہوئی تھی اور اس رسی سے نشان نہیں ہو رہی تھی کہ روڑ کیا ہے یہ اتنے حصے کے اندر کیا ہے روڑ ہے تو گاڑی کے بونٹ تک پانی تھا اتنا بھائی برحال خلیفہ امیل سندھ نے اس میں سے اللہ کی رحمت سے گاڑی جہاں گزاری وہ کیا کرتے تھے جو موٹر سائیکل والے تھے وہ وہاں ٹریکٹر ٹرالی وہاں تھے تو وہ کیا کرتے تھے موٹر سائیکل اٹھا کے جہاں وہ ٹرالی میں رکھتے تھے اور پھر وہ ٹریکٹر جو تھا وہ روڑ کیا کرتا تھا وہ پار کرواتا تھا تو کار تو ویسی اس میں ڈوب جائے اتنا پانی تھا یہ پڑ ایزن کی عریب قریب تھا کہیں پہ اب مجھے وہ علاقہ اس کا نام سے یاد نہیں بلہ پڑ ایزن جاتے ہوئے رستے میں یہ ایک ایسا بھی جو ہے وہ غزرا اللہ آپ کی رضا فرمایا اور خلیفہ میرے سنت کے سفر کی بات ایک اور آپ کو بتاؤں خیر خواہی کا انداز دیکھیں سیکھنے کی بات ہے ہم جب سفر میں آ رہے تھے تو آپ نے جو آپ کی لائٹ تھی گاڑی کی وہ آپ نے جہاں وہ بند کر کے اس کو ڈیم لائٹ جہاں وہ کر دیا اس کو میں نے کہا جی لائٹ یہ اس کی جہاں وہ آپ کھولیں اس کی تاکہ آگے تک جہاں وہ سارا نظر آئے آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ہم تو سو بھی رہے ہیں اور وقت ہمارا گزر بھی رہا ہے یہ جو روڈ کنارے دوک جہاں وہ سوئوں میں یہ بڑی مشکل سے سوئے انہوں کو مچھروی بیچاروں کو کاٹ رہے ہیں اور سارے دن دھوپ کے اندر جہاں وہ برداشت کر رہے ہیں اس کو کھانا پینا پتا نہیں کیا ہے کیسا ہے کیسا نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ لائٹ فول مطلب اس کی ہائی جہاں اس کو کھول کر کے یہاں سے گزرتے ہوئے جائیں کسی کا بچہ اٹھ جائے کسی کی نین بزرگ بنے کی جہاں وہ خراب ہو جائیں تو اپنا کام چل رہا ہے الحمدللہ نظر آئی رہا ہے گزر رہے ہیں یہ خیر خواہی آپ کی ما شاء اللہ لوگوں کی تو مرحبہ یہ بھی سیکھنے کو ملا الحمدللہ تو بزرگوں کے ساتھ اپنے سفر کرے گا تو سیکھے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت سادی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے ہمیں بھی علم نافی عطا فرمائے اور علم غیر نافی حیرِ صالح سے بچائے اور اللہ آمیہ اچھے کام کرنے کی سہارت نصیب فرمائے دعوت سلامی کے دن ہی محول سے بستا رہیں گے انشاءاللہ یہ اچھی باتیں سنتے بھی رہیں گے عمل کرتے رہیں گے دنیا آخر میں بیڑا پار ہوگا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفیر یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا قناعا بدرو علینا من سنیہت ودائی وجبا شکر علینا مادا علی اللہ دائی یا حبیب یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا قلباء قلعا قلباء قلباء نیا دن ہے صدفہ پھر آئی نہ دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے